اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آفٹر آ لانگ بریک بس آج کل کچھ پریشانی کے دن ہے اور کچھ میں بیزی ہوتی ہوں ٹائم نہیں ملتا آن لائن بچوں کی سٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے وہ ڈیلی بیس پہ مجھ سے منیج نہیں ہوتی جو لیکچرز آتے ہیں ٹیچر کے وہ سی ورک کے بھی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہوم ورک ملتا ہے تو بچوں کے سی ورک کی اتنے آسانی سے منیج نہیں ہو پرتے لیکچرز سننا پھر کام کرنا تو پھر اس کو منیج چیک کرنا ہے اس کو ٹک کر کے پھر ٹیچر کو ورک سینڈ کرنا ہے اس کے علاوہ بھی ہوم ورک ہوتے ہیں پھر لرننگ والے بھی ہوتے ہیں تو بس اتنے آسان نہیں ہے نا سب کچھ منیج کرنا تو اس کے علاوہ پھر کچھ پریشانی کے بھی دین ہے میرے برادر ان لوگ کافی بیمار ہیں ان کو فالش کا اٹیک آیا ہوئے کافی زیادہ دین ہو گئے ہیں تو ان کا اپریشن بھی ہوئے ان کے برین کا اپریشن ہوئے ابھی تک آئیسی او میں ہیں بولتے نہیں ہیں بلکل بھی کچھ بس آنکھیں وغیرہ کھولتے ہیں بہت بڑا اپریشن تھا 50-50% چانسز تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اپریشن کامیاب کیا ان کو زندگی دی اللہ کی ذات ہے زندگی دینے والی جسے اللہ تعالیٰ نے بچانا اسے موت کے موت سے بھی لے آتا ہے اور جسے لے کے جانا اسے چلتا پھر تبھی لے جاتا ہے دنیا سے تو بس مہین چیز ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زندگی جتنی دینی ہے اتنی دینی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید مانگنی چاہیے کرم مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری بیٹی کو بخار چڑھ جاتا ہے رمضان سے اس کو فیور سٹارٹ ہوا ہوا تھا بار بار فیور بار بار فیور میڈیسن کھاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے دس پندرہ دن بعد پھر چڑھ جاتا ہے مجھے یہ ہے کہ ما شاء اللہ وہ پیاری بھی بہتا ہے تو اس کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے بے شک نظر برحق ہے لیکن بار بار پھر اس طرح فیور ہو جانے ہم اگنور بھی نہیں نہ کر سکتے کہ کیوں بار بار فیور ہوتا ہے تو اس کا ڈاکٹر نے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹائفائٹ اور سی بی سی کا ٹیسٹ لکھ کے دیا ہوا تھا تو وہ میں نہیں کروا رہی تھی کہ چھوٹی سی بچی ہے اس کو میں سرنج لگوا ہوں تو اس کا بلڈ نکلے گا لیکن پھر اب پیچھے اس کو پھر اتنا ہائی فیور ہو گیا ایک سو ایک بخار تھا اور نیکسٹ اس سے بھی زیادہ تیز بخار ہو گیا پھر ہم اگنور نہیں نہ کر سکتے پھر ہنسلہ کر کے میں نے اس کا ٹیسٹ وغیرہ کروایا تو میری گود میں تھی جب میں نے بلڈ نکل والا اور ایک ماں کو بہت ہنسلہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو سرنج لگ گیا یا اس کا بلڈ نکالا جائے خیر اللہ تعالیٰ ہنسلہ دے ہی دیتا ہے تو اس کی ریپورٹ پھر کچھ ٹھیک نہیں آئی یہ ڈاکٹر نے کہا کہ جو ٹو یور سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا ریپورٹ میں نہیں آتا کہ یہ نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے ٹائفرڈ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ٹائفرڈ ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ میں آیا ایک طرف سے کہیں گے نہیں ہے ایک طرف سے کہیں گے کہ ہے ففٹی پرسنٹ اس کو ٹائفرڈ آیا ہے بہت زیادہ لیزی ہو گئی ہے پہلے کی طرح کھیلتی نہیں ہے چیٹ شرابن روتی ہے پھر میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس کے لئے بہت زیادہ دعا کیجئے گا اولاد کے اندر تو ماں کی جان ہوتی ہے انہی سے ہی سب کچھ ہے میرا بہت زیادہ دعا کیجئے گا کہ میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ مکمل شفاہ دے دے اور بلکل ٹھیک ہو جائے اب سیرپ وغیرہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہوئے تو وہ اس کو میں دے رہی ہوں تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسی سے ٹھیک ہو جائے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو ڈرپس کا پروسیجر ہوتا ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو دیکھیں بس اسی طرح کہ تو کچھ پریشنی کے دن ہے تو پھر انسان کیا ویڈیو بنائے اور ویڈیو کے لئے ٹائم نکالے پھر یہ پرسوں میرے بیٹے کو بھی بخار ہو گیا اب تو جہاں دیکھو فیور جہاں دیکھو فیور تو ایک سو ایک بخار ہو گیا پرسوں میرے بیٹے کو بھی اس کی میڈیسن لے کے آئے ہیں تو کھا کے سویا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر نیکسٹے اٹھا ہے تو پھر اتنا ہائی فیور پھر اب اس کو میڈیسن میں نے کل دی ہے تو بس اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے بچے جو ہوتے ہیں بہت سینسریف ہوتے ہیں بچوں کو جرمز جلدی لگ جاتے ہیں اب وہ چھوٹی ہے وہ کرولنگ کرتی ہیں ابھی چلتی نہیں ہے مطلب چیزیں پکڑ کے چل لیتی ہے ویسے خود سے نہیں چل سکتی تو اب وہ کرولنگ کرتی ہے ہینڈ اس کے بار بار زمین پر ٹچ ہوتے ہیں تو پھر اس ہاتھ سے وہ موہ میں کچھ ڈال لیتی ہے یا فنگر بھی بچہ موہ میں ڈال لیتا ہے تو اس طرح سے بچوں کو ایک دوسرے سے جرمز جلتی لگ جاتے ہیں کچھ زمین سے لگ جاتے ہیں بچوں کو جتنا مرضی صاف کر لو اس کے میں ہینڈ ووش کر لو اس نے پھر زمین پر ہینڈ ٹچ کرنے یا کرولنگ کرتے ہوئے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب منیج کرنا سب بچے ایسے ہی پھل جاتے ہیں چلیں پہلے کا ٹائم ہوتا ہے ہم بھی ایسے ہی پھلے ہیں جو کرولنگ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کا یہی آل ہوتا ہے زمین پر ہینڈ ٹچ ہوئے وہی موہ میں ڈال لیے لیکن پہلے کی بات ہوتی پہلے یہ کرونا وائرس یہ چیزیں نہیں تھیں اب زیادہ ڈڑ لگتا ہے نا احتیاط احتیاط اس چیز کی بہت زیادہ چاہیے اور احتیاط کرنے ہی بہت مشکل ہے ویسے میں بچوں کو بار بار ہینڈ ووش کرواتی ہوں کھانا کھانا یا سونے سے پہلے میں کہتی ہوں ہینڈ ووش کر کے آؤ حفاظت فرمانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے تو یہ ویڈیو ہے تب کی ہے ہمارے کارائے تھے یسٹ میری خالہ آئی تھی اور ممانی آئی تھی تو طبیعہ کھانا وغیرہ بنایا تھا ماما نے میری بہت فیورٹ خالہ ہیں اور بہت پیار محبت کرنے والی ہیں وہ کہتے ہیں نا وہ اچھے رشتے بھی نصیب سے ملتے ہیں ورنہ تو ہر کوئی آج کل بس دکھاوے کی محبت کرتا ہے یہ ہے کہ میری خالہ بہت اچھی ہیں اور کچھ بھی ان میں دکھاوے والی چیز نہیں ہے دل سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے دل سے محبت کرتی ہوں اچھی خالہ بھی نصیب سے ہی ملتی ہیں آج کل کل ہر رشتے میں ملاوٹ ہے بس ایک ماں باپ کا ہی رشتہ مخلص ہوتا ہے اپنی اولاد کے لئے جو ماں باپ ہوتے ہیں اپنی اولاد سے بلا غرض محبت کرتے ہیں انہیں اپنی اولاد سے کوئی مفاد نہیں چاہیے ہوتا کچھ نہیں چاہیے ہوتا باقی سارے رشتے تو مفاد کی ہیں آپ ان کے ساتھ اچھی ہو تو وہ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹیرے ہو تو وہ ٹیرے ہو گئے ہیں صرف ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی ہر بری اچھی برداشت کرتے ہیں بلا غرض ان سے محبت کرتے ہیں بلا غرض ان کے کام کرتے ہیں تو بس دنیا میں یہ ماں باپ کا رشتہ ہی بلا غرض ہے باقی سب رشتے غرض کے ہیں آج کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخلص ہیں اپنے رشتوں میں بہت زیادہ بہن بھائیوں میں بھی پیار ہے بہت سی جگہیں ایسی ہیں وہ لوگ ہر رشتے کو لے کر چلتے ہیں ہر رشتے کو مگر ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے بہت کم بس یہ سمجھ لیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں آج کل کا بہت دور آپ کسی سے کتنا بھی کر لیں کتنا بھی آپ اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں لیکن دوسرے نے آپ کا نہیں بننا اس نے آپ میں خامی ہی تلاش کرنی ہے اس نے آپ کی خامی کو ہی سرچ کرنا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرا آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے آپ اس کے ساتھ positive ہو کر پیش آ رہے ہیں وہ آپ اگے سے آپ کو negative ہو کے ملے گا ہم لوگوں کی منفی سوچ کو نہیں بدل سکتے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کتنی بھی کوشش کر لیں اچھے بننے کی ہم ان کو نہیں بدل سکتے جو انسان ایک negative سوچ رکھتا ہے آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اس کی سوچ کو بدل سکیں آپ اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے کیونکہ وہ انسان nature wise ہی ایسا ہوگا تو بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے آپ میں رہا جائے بس آج کل کا دور کسی کے پیچھے باگنے کا دور نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو تو یہ جناب اس دن میں گئی تھی بزار اپنی خالہ کے ساتھ مومانی کے ساتھ تو بس بزار چلے جاؤ تو پھر آپ کو کوئی چیز پسند آ ہی جاتی ہے تو پھر آپ اسے لیے بینا نہیں رہ سکتے پھر میں نے یہ گلوز لیے تھے اور آئی لائنر لیا تھا میں پینسل میں لیتی ہوں تو یہ جیزن لیا ہے اسی دن میں نے اس کو دیکھا اس کے بعد سے ابھی تک یہ مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا بیٹی نے مجھ سے پکڑا ہے تو اس کے بعد ابھی تک مجھے نہیں پتا کہاں ہیں چیزیں کہاں نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے نظر آتا ہے تو پھر میں نے ساتھ میں ڈیورن بھی لیا تھا فوق کا اور بھی کچھ چیزیں نہیں تھی ویسے خواتین کو شوپنگ کا بہت شوک ہوتا ہے ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی آپ لے ہیں یا آپ نے رکھ دیا اس کے بعد آپ کو نہیں پتا وہ چیزیں کہ ہیں میرے پاس ایسی بہت سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو میں نے لاکے ابھی تک رکھی ہوئی ہیں جن کو میں نے یوز نہیں کیا تو بزار جاؤں گی پھر کوئی چیز پسند آ جائے گی تو پھر لے لیتی ہوں تو میرے پاس ماشاءاللہ کافی زیادہ ہینڈ ووچز ہیں تو پھر مجھے ایک ووچ کا سیٹ پسند آ گیا تو پھر میں نے اس کو نا آن لائن منگوایا خود نہیں میں نے آرڈر کیا کسی کے تھرو کروایا تھا تو پھر میں نے لے لیا وہی لڑکیوں کے شوک ہیں بس کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ پھر لیے بھی نہ رہا نہیں جاتا اور میری تو خاص عادت ہے کوئی چیز دل کو لگ جائے نا پھر میں وہ پرچیز کر لیتی ہوں ایک جورنس کا شوک ہے اور ایک یہ ووچ مجھے پسند ہے یہ ہے کہ بزار جاؤں تو میں جیزیں زیادہ تر بچوں کی ہی لیتی ہوں ماں کا شوک تو یہ ہوتا ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے لے اپنے لیے پھر میں کم ہی لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی پھر اپنے لیے بھی لینے پڑتی ہے زیادہ تر بچوں کے لیے خریدتی ہوں کبھی کبھی اپنے لیے خریدتی ہوں یہ ہے کہ پھر میں نے جو سیونگ وغیرہ کی ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ پیسے ہی میری سیونگ ساری خرچ ہو جاتی ہے پیسے بچانے پہ آؤں تو تھوڑے تھوڑے کر کے کافی زیادہ بچا لیتی ہوں اور جب خرچ کرنے پہ آؤں تو پھر سوچتی نہیں ہوں پھر اسی طرح سے خرچ ہو جاتے ہیں میرے پیسے سارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اتنے پیسوں کا نہیں پتا ہوتا پھر ماہوں کی تو خاص عادت ہوتی ہے نا بچوں کے پیسے بھی خود لے لیتی ہیں ماشاءاللہ سے بچے بڑے ہو رہے ہیں کافی حد تک بچوں کو پیسوں کی سمجھ آنے لگ گئی ہے تو ان کے لئے لا کے رکھا ہے منی بوکس جو ہمارے دور کے پرانے منی بوکس تھے جنہیں ہم انگلہ بھی کہتے تھے بولٹ کہتے ہیں جسے وہ ان کو لا کے دیئے ہیں میں تو اس میں ان کے پیسے وغیرہ ڈال دیتی ہوں میں یہ ہے کہ بچوں کے پیسے سیو ہو جائیں اور وہ بات میں بچوں پہ ہی خرچ کر دو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو پھر ان کو جو جو ایدی وغیرہ ملی ت ان کے بولٹ میں ڈال دی تھی کچھ پھر میں اپنے پاس بھی رکھ لیتی ہوں ظاہر ہے پھر باہر اندر جانا ہوتا ہے تو بچوں کے لئے کوئی چیز ضرورت پڑی جاتی ہے اور بچوں میں باہر جاؤں نا تو پھر میں واپس ہوں بچوں نے لازمی پوچھنا ہوتا ہے میرے لئے کیا لائی ہو میرے لئے کیا لائی ہو تو بچوں کو ایک آس ہوتی ہے نا ماں باہر گئی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لئے لے کے آئے گی اور پھر میں نہیں لاتی تو وہ بہت زیادہ وہ سیڈ سے ہو جاتے ہیں کہ ماما کچھ بھی نہیں لے کے ہیں اس لئے کچھ پیسے پھر اپنے پاس بھی رکھ لیتی ہوں کہ ان کے لئے کوئی نہ کوئی چیز لے لوں اب میں گئی تھی یہ جب بزار یہ جب میں گلوز وغیرہ لیے ہیں تو ان کے لئے میں پھر کار وغیرہ لے کے آئی میں اس دن دو بار گئی ہوں بزار جو میں نے پہلا چکر لگایا ہے تو میں کچھ نہیں لے کے آئی تھی تو پھر آتے ہی جلدی سے دروازے پہ پہنچے ہیں دروازہ کھولنے کے کیا لے کے آئی ہو کچھ نہیں لائی تھی اداس ہو گئے تھے پھر میں نے دوسرا چکل گیا ہے پھر میں ان کے لئے گاڑیاں لے کے آئی ہوں تو خوش ہو گئے تھے یہ ہے کہ تھوڑی دیر انہوں نے کھیلنا ہے تو بس اس کے بعد ان کے لئے کوئی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی ہے یقین کریں اتنے ایکسپینسیو ان کے ٹائز پوڑی میرے علماری بڑھی ہوتی تھی مگر انہوں نے کوئی قدر نہیں کی کوئی مگر اپنے بابا سے زید لگانی کہ ہمیں اوپر سے ٹائز اتار کے دو اور نیکس ٹوڑ دینا تو اتنے اتنے ایکسپینسیو ٹائز انہوں نے ٹوڑ دیے سارے کے سارے تو کچھ ہی بچے ہوں گے بس اس میں سے تو جو چھوٹی ہے اس کو میں چھنکنہ لا کے دیا تھا وہ چھنکنہ پرانے دور کا چھنکنہ نہیں تھا تو وہ آج کل کا نئی دور کا سٹائلیس چھنکنہ ہے وہ بھی بس تھوڑی در کیلتی ہے تو اس کے بعد وہ بور ہو جاتی ہے بچے نئی سے نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ بس ڈیلی کا ایک ٹوائے ان کو مل جائے آپ سب نے ضرور دعا کرنی ہے کہ میری بیٹی کو جو بھی ٹائز پرسنٹ ہے اس کو آرام آ جائے مکمل صحتیاب ہو جائے اور بیٹا بھی مکمل صحتیاب ہو جائے اور جو بھی بیمارہ دنیا میں اللہ سب کو صحتیابی دیتے تو یہ تھی جناب آج کی میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ میرا چینل جلد مونیٹائز ہو جائے کچھ میری ویڈیوز ہیں جن پہ بہت زیادہ ایکسٹرا ویوز ہیں اور کچھ تو بلکلی لو لیول پہ جا رہی ہیں تو جب تک آپ سپورٹ نہیں کریں گے میری ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو پھر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا چینل مونیٹائز ہونا اور ہونے پہ آئے تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو بس آپ سب کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ایک سبسکرائب بھی میرے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کی دعائیں میرے لئے بہت قیمتی ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ